بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں تھوڑی سی احتیاطی تدویر بتانے جا رہی ہوں اگر آپ کے پاس پیٹ انیمل ہے اور وہ اسپیشلی گیٹ اور ڈاگ ہے اور وہ کچھ عجیب سی حرکتیں کر رہے ہیں جو آپ کو بالکل انیوزول لگ رہی ہیں یعنی کہ کبھی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے تو پتہ آپ کو کہ وہ کیوں اس طرح ڈسٹربنس ہو رہی ہے اس کے سکن میں کیونکہ اس کے اندر فلیز موجود ہیں پسو موجود ہیں اس کے سکن میں کہیں سے بھی آگئے ہیں پسو بلیوں اور کتوں پر رہتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ وہ ان کے خون پی سکیں وہ ان کے سکن سے اپنے خوراک حاصل کرتے ہیں ان کے سکن سے بہت زیادہ اچھی بہت گرم کوٹ نوما ہوتی ہے تو ان کے جو فیمیل فلیز جو ہوتے ہیں وہ ان کے پسند دیدہ انوائرمنٹ ہے فیمیل پسووں کا ٹھیک ہے وہ زندہ رہتے ہیں اس میں بہت کیونکہ وہ بہترین محول فرام کرتا ہے ان کے انڈے مہا پہ گروہت کرتے ہیں وہ پسو جو بلیوں اور کتوں کو تو فیلی پیرسائٹ بنا دیتے ہیں وہ انسانوں پہ بھی زندہ رہ سکتے ہیں سوچے ذرا وہ کس قدر خوفناک یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں دو تین پکچرز مجھے دیکھ کے ان کو عجیب سا لگ رہا ہے اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کا پیٹ آنیمل جو ہے وہ ڈسٹرب ہے تو پھر اس کی سکن کو چیک کریں کہ یہ اس ٹائپ کی کچھ سکن میں موجود تو نہیں اور یہ ضرور نہیں یہ بلیک ہو یہ وائٹ بھی ہو سکتے ہیں یعنی فلیس یا پسو جو ہوتے ہیں وہ وائٹ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ان کی اس طرح کی بلینکٹ سکن میں اپنے آپ کو بہت تیزی سے گروہ کر لیتے ہیں گروہ کر لیتے ہیں یعنی تیزی سے منٹیپلائی ہو جاتے ہیں انڈے ہوتے ہیں پیوپا ہوتے ہیں پھر ان کا آگے بڑھ جاتے ہیں ان کی لائف سیکریسی طرح چلتی رہتی ہے یہ دیکھیں ایک اور پکچر ہے یہ آپ کو نمائیہ نظر آ رہے ہیں یہاں پر تھوڑا سا اپنے پیٹ آنیملز کو کی سکن کے بالوں کو تھوڑا سا ہٹا کے کھول کے دیکھیں اگر آپ کو ایک کا دکہ بھی نظر آ رہے ہیں تو فوری طور پر ایک ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیں ان کا کیونکہ بہت خطرناک پسو ہوتے ہیں پسو اپنے جسم کے سائس کے لحاظ سے اتنی اوچی اور دور تک چھلانگ لگا سکتا ہے کہ اسے ایک جو ہوسٹ آنیمل ہے اس سے دوسرے ہوسٹ آنیمل میں جانا بہت آسان ہو جاتا ہے تو پھر سوچیں کہ وہ انسانوں میں کس طرح پہنچ سکتا ہے اور انسان ظاہر سی بات ہے سر میں بال ہوتے وہاں بھی پہنچ سکتے ہیں انسانوں کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کا پیٹ آنیمل کسی ایسے پیٹ آنیمل کے قریب چل جائے جو گلی مہونلے کا یا پھر بہت بری کنڈیشن کا پیٹ آنیمل ہو ضروری نہیں پیٹ ہو یا ہو سکتا ہے کسی اور کے گھر کا پیٹ آنیمل ہو اور وہ بہت گندی کنڈیشن میں ہو تو پھر تو لازمی سی بات ہے کہ اس پر اثر پڑ سکتا ہے دیکھیں یہاں پہ فلیز یا پھر پسو کی جو لائف سیکل دکھائی گئی ہے ایکس لاروہ پیوپا اور ایڈل فلیز دوبارہ سے یہ اس کی اسکن میں بلی کی اسکن میں ہی اپنی لائف کو کمپلیٹ کرتا ہے اور پھر جب ایڈل فلی بن جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے ایکس پروڈیوز کر دیتے ہیں پھر ایک لاروہ بنتا ہے پھر پیوپا بنتا ہے پھر دوبارہ سے فلیز بین تو یہ ایک بہت چینج وہ چلتی جاتی ہے اور ان کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا اگر بلکل اسٹارٹنگ میں ہی ان کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ نہیں کیا جائے تو آئندہ جو ہے وہ بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور یہ جو فلیز ہے وہ گھر میں بھی آ سکتے ہیں آپ کے فرش میں آپ کے بلینکٹس میں نوہ جوان ملی کے بچوں کے لیے یہ خاص طور پر ضروری ہے کہ وہ پسو سے پاک رہیں کیونکہ وہ اتنے بری طرح منتاثر ہو سکتے ہیں کہ ان کا خون بلڈ جو ہے وہ بہت تھن ہو جاتا ہے اور ان میں خون کی کمی ہو جاتی ہے جس سے وہ کمزور اور غیر صحت مند ہو جاتا ہے ان کی نشونوں محسوس ہو جاتی یعنی وہ پھر بڑھتے نہیں ان کی گروت رک جاتی ہے اور وجیب سی بلی جو سوکھی آپ کو کہیں نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بلی کے فلیس یا پسووں کا موثر طریقے سے علاج کریں اور اپنے آپ کو بھی اپنے گھر کے بچوں کو اور اپنے گھر کو بھی ان پسووں سے فلیس سے نجات دلائیں یا پھر بچائیں تھینکیو سو مچ امید ہے اس ویڈیو سے توڑی بہت نوریش تو آپ کو ملی ہوگی بعض وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ دوسروں کی بلیاں پسند آتی کبھی کبھی ہم ان کو ٹیچ بھی کر لیتے ہیں تو بی کیئر فل اوکے تھینکیو سو مچ